خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے چکوال پولیس نے صفائی کے دوران ڈکیت دی کا ڈراما کرنے والے ملزم سے ناجائد اسلحہ برامت کر لیا گزشتہ رات ادنان منیف سکنا پنوال کو زخمی حالت میں ہسپتال لیا گیا ایس ڈی پیو صدر سرکل چکوال سید ازر حسن شاہ کھانا صدر پولیس ایس ڈی پیو صدر سرکل چکوال سید ازر حسن شاہ کے سربراہی میں ہسپتال پہنچ گئے مزید تفتیش کے نتیجے میں ادنان منیف سکنا پنوال سے ناجائر پیسٹل بھی برامت جس سے ملزم کو صفائی کے دوران گولی لگی تھی ملزم کے حلاف مقدمہ درز کر لیا گیا ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف کی طرف سے ڈکیتی کا ڈراما کرنے والے شخص کو بینکاب کرنے اور انتہائی مقتصر وقت میں حقائق سامنے لانے پر ایس ڈی پیو چکوال سید ازر حسن شاہ اور صدر پولیس چکوال کو شباش دی جبکہ علاقہ کے عوامی حلقوں کی طرف سے خراج تحسین راجہ بلال علمگیر نیوز جہلم خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے ڈی پال پول کے نواحی علاقہ کوٹ نبی بخش میں کام کرنے کے دوران پچپن سالہ شخص چالیس فوٹ سے زائد گہرے کوئے میں گر کر جہاں بھاگ ڈیس کیو ٹیموں نے کامیاب آپریشن کر کے گرنے والے شخص کو زہمی حالت میں کوئے سے نکال لیا اور متاثرہ شخص کو موقع پر طبیم داد فرام کی گئی اور بہتر طبیم داد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا مگر ہسپتال منتقل کیا جانے کے دوران زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جہاں بھاگ ہو گیا رسکیو ٹیم نے ضروری کروائی کرنے کے بعد لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا جان بھاگ ہونے والے شخص کی شناکت بنیامین کے نام سے ہوئی جو کہ مقامی گاؤں بہاول داس کا رہیشی تھا عبدالرحمن قاسم عالمگیر نیوز جڑاوالا خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جالی شیمپو بنانے کا کارہانہ سیل لاکھوں روپے کی مالیت کا مختلف جالی سامان شیمپو ملٹی نیشنل برینڈ پیکنگ بوتلیں مشینری اور دیبرالات برامت دو ملزمان گرفتار درستک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر نجم الحسنین کو باوسوق ذرائع سے اطلاع ملی کہ اب کھوڑا کھٹک ہوای کیمپ میں کچھ لوگ جالی شیمپو بنا رہے ہیں پولیس نفری نے شیمپو بنانے والے کرہانے پر چھاپا مارا مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جالی شیمپو اور لاکھوں روپے مالیت کا مال پرامت کر لیا دو ملزمان ریاض اور حیبت خان کو گرفتار کر لیا گیا مزید قانونی کاروائی جاری ہے